صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین رمضان سے چھ مہینے پہلے ہی اللہ دارہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان دے دے اے اللہ ہمیں رمضان دے دے اے اللہ ہماری زندگی کے اندر رمضان آ جائے وہ جب رمضان صحابہ کی زندگی میں آ جاتا تو صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین رمضان کے مہینے کے اندر خوب نیکیاں کرتے جتنا ہو سکتا بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالتے دن کو روضہ رکھتے رات کو نماز پڑھتے عبادات کرتے صدقہ و فیرات کرتے اور جب رمضان گزر جاتا تو چھے مہینے صحابہ اکرام رضوان اللہ و میرمائین جو رمضان کے اندر نیکیاں کی ہوتی تھی اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے کہ اے اللہ رمضان کا ہم حق تو ادا نہ کر سکے لیکن پھر بھی ہم نے جدنی نیکیاں کی ہیں تیرے واسطے کی ہیں تیرے لیگی ہیں انہوں نیکیوں کو قبول فرمارے یعنی یہ شہابہ کا مشن ہوتا تھا رمضان سے چھے مہینے پہلے ہی اس کے لئے دعائیں کرنا پھر رمضان میں خوب محنت کرنا رمضان کے بعد پھر دعائیں کرنا اے اللہ جو نیکیاں کی اس کو قبول کر لے تو ہمارے پاس تو دن ہی بڑے تھوڑے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان و مبارک سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں تو چل چلیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہیں اور رمضان کے مہینے کو خوبصورت بنانے کے لئے رمضان کے مہینے کی بہارے لینے کے لئے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو مستفید کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں